بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے منلس اتحاد المسلمین کے بہتی سینئر اور میرے خودتہائی عزیلہ صلی اللہ علیہ وسلم عدیم صاحب عروم صاحب محفوظ صاحب عدد صاحب اور بیہا پردیس کے بندس اتحاد المسلمین کے صدق اور رکھن اسمبلی محترد دراب افترالیمان صاحب چینہ شینبت شریف فرما عصاب صاحب عادل صاحب محفوظ حاضرین اکرام حضرکان ملت میری زدہ اور پاور پہلو عزیزان ملت آپ جانتی ہے کہ ملے سے تحاد المسلمین نے جو بیہا پردیس میں اپنے سیاسی پاکی کا اور اپنے سیاسی زفر کا آغاز کیا تو ہم نے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم سیمانچل کے انصاف کی رڑائی بڑے گئے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اپنے ذاتی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ سیمانچل کی جنتہ کو انصاف ملنا چاہیے اور بھارت کا اگر سب سے پسماندہ کوئی علاقہ ہے تو وہ سیمانچل کی سرزمین ہے ہم نے یہ بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر جب تک آپ اپنے ایک آزاد سیاسی ممائنوں کو کامیاب نہیں کریں گے سیمانچل کی زمین پر بسنے والے انصاف نہیں ہوگا آپ نے ہم کو بتایا تھا آپ کی تکلیف کو کہ کیسے آج بھی جو بارش کا موسم شروع ہوتا ہے تو سال میں چار سے پانچ مہینے آپ لوگ اپنے گھر سے بیگر ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کا گھر ان کی زمین ان کی زراعت اس پانی کے وار میں بہہ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ وقالہ مندلش اتحاد المسلمین سیمانچل کی انصاف کی لڑے لڑے گئی اور اسی لئے ہم نے اور افتولیمان صاحب نے یہی سے ہمارے سیاسی سپن کا آغاز کیا اور آج بھی میں آپ کو اس بات کا دورانی آیا ہوں کہ سیمانچل کی رائی ہم لڑتے رہیں گے اور ہم اپنے اس مقصد سے کسی رکھنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ مندلش کے ذمہ داروں کا عراقین کا بھی جلاس ہے میں ان سے بھی یہ بات کہنی آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے ہم اپنے سیاسی سفر کو اپنی منزل کو حاصل کر کے رہیں گے لوگ آئیں گے لوگ چھوڑتے چلے جائیں گے مگر مجلس کا سفر جاری افثاری رہے گا میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں اور آپ سے معافی بھی چانے آیا ہوں کہ آپ تمام میں مل کر مجلس کے امیدواروں کو کامیان کیا تھا مگر ان ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو سنجھا نہیں اور اپنے ایمان کو بیج دیا اپنے ضمیر کو بیج دیا اور اپنے سیاسی آفاؤں کے سامنے جا کر اپنی گردنوں کو چھکا کر سیمانچل کی جنتہ کے جذبات رمضات ہوا ہے اگر کوئی سطح میں بیٹھے وے مکہ منتری یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی باقی مجلس ہے تو نیچی سنوار یاد رکھو تمہاری بھی حیثیت جو ہے وہ بیہار کے مکہ منتری تم ضرور ہو مگر تاریخ جب تمہاری تاریخ لکھے گی تو باہر بھی لکھے گا کہ بھارت میں اگر بینے پی کو مضبوط کرنے والے کا نام نیچی سنوار کے نام سے لکھا جائے گا جب جنرات جل رہا تھا تو سپریلوے کے منتری تھے تم نے ہی یہاں پر بی جے پی کو گزرات کی سرزمین پر مضبوط کیا تم نے ہی سالے دیش میں اگر اخلاق اور بیلو خان کی موت ہوئی تو یقینہ تمہاری پارٹی کا بھی اس میں ساتھ رہا اگر نیچی سنوار یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس مسلمانوں کی پارٹی ہے نیچی سنوار کبھی اپنے گریبان میں جھاک کر بھی آپ دیکھ لو کہ آپ قرمی اور کشوہا سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ نے مکہ منتری تو آپ بن گئے مگر آپ نے ہمیشہ دھوکا دیا آج مجلس کے عراقین جس کو آپ نے کامیاب دیا تھا ان لوگوں کو راجت نے اور نیچی سنوار نے دولت کے پلبوتے کے اوپر ان کا ایمان پریدیا اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صدق دین ویسی کونوں نے دھوکا دیا ہے یاد رکھو مجھے کوئی دھوکا دے یا دے بھی سکتا ہے مگر تم نے سیمانچل کی جنتہ کو بہت 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 دھوکا دیا تم نے بیسی کی عوام کو بہت بڑا دھوکا دیا جنہوں نے تم پر بھروسہ کیا تھا کہ تم بیدھان سبا میں جا کر یہاں پر اس بیدھان سبا کے غریبوں کی آواز کرتاؤ گے تم سیمانچل کی لڑائی کرنو گے مگر یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے اپنی ذاتی مخاصد کی تکمیل کے لیے وہ وقت کے حکمرانوں کے آگے اپنا سب کچھ بیج دیا مگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں افترالیمان آپ کے سامنے کھڑے ہیں ندیم ہیں ویفوز ہیں ہرموز ہیں عادل ہیں ہم سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں اس لیے کھڑے اور کھڑے رہیں گے کہ ہم صرف چناؤ جیتنے کے لیے سیمانچل کیلائی نہیں لڑ رہے ہیں ہمارے حصد یہ ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو آپ دیکھ لیجئے کہ اس بیدھان سبا میں ایک ڈگری کالیج کھولا گیا اس ڈگری کالیج کو نام کیلئے کھول دیا گیا کوئی بوسان حال وہاں پر نہیں ہے وہاں پر ڈاکٹر نظر نہیں آتے تو یہ تمام لڑائی گڑنا ہم اور آپ کو جو دو چھوڑ کر جا چکے ہیں انشاءاللہ و دعلا ان کو بیشی کی جنتہ ان کو ہمیشہ کیلئے ان کا ساتھ بھوڑنے واقع ہے جنہوں نے غیروں کے دامن کو تھاما ہے تم نے اپنوں کو دھوکا دیا ہے اور اپنوں کے در سے تم کو دھدکار دیا جائے گا تم کو مبارک ہو غیروں کی چوکٹ تم کو مبارک ہو سپا کی وہ عزت جو چند دن کی عزت ہوگی بے عزتی انشاءاللہ و دعلا تمہارا مخدر بنے گا جنہوں نے جنہوں نے غریبوں میں سے بھوکا دیا ہے تاریخ گواہ ہے انسانیت کی تاریخ گواہ ہے جس کسی نے غریبوں کے پیٹ پہ خنجر بھوکا جس نے نوجوانوں کے خوابوں کو چھتنا چور کیا اور اپنے گھر کو چمکایا تاریخ گواہ ہے کہ وقتیہ طور پر ان کا چراغ چلتا ہے وقتیہ طور پر ان کا چراغ چلتا ہے اور یہ نادان یہ سمجھ رہے کہ چراغ کی روشنی بڑی دائم رہ گیا آباد رہیں گے نہیں تمہارا چراغ ایسا گل ہوگا کہ صدیوں تک جب سیمنچل کا نام لکھا جائے گا تو کہیں گے کہ چار بددار تھے جنہوں نے ہمارے اور سنے اور ہمارے جدبات کا کھلوار کیا مگر ہم آپ کی لڑائی لڑتیاں ہیں اور لڑتے رہیں گے بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے کھڑے ہو کر اس بات پر مطالبہ کیا کہ سنٹرل گورنمنٹ میں ڈلی میں جو او بی سی کمیشن ہے اس میں سرجا پوری لوگوں کو او بی سی کی سنٹرل لسٹ ان کا نام شامل ہونا چاہئے انشاءاللہ حالہ ہم کوئی کام کرائیں گے لڑیں گے آپ کی آواز پنے ہیں آپ سے وعدہ کی ہیں ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہاں پر جو پھجلے چودہ سال سے جلال گرنس کی شنگنس کی جو ریلوے کی لائن کا کام تکمیل نہیں ہوا اس کو مکمل ہونا چاہئے پرنیا ائرپورٹ کے سلسلے میں میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھایا ہے انشاءاللہ حالہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پرنیا ائرپورٹ کھلے اور وہاں پر یہاں کی عوام کو فائدہ ہو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پٹناہی کوٹ کی ایک پینچ سیمنچت میں کھولی جائے کیونکہ لوگ تین سو سالے تین سو چار سو کلومیٹر کا سفر کر کے نہیں جا سکتے یہ لڑائی مندلس کی ہے بریج بنانا یہاں کی ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی افتر بھائی نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہا کہ کیسے بریج ٹوٹ جاتی ہے اور کبھی نہیں بنتے آپ نے یہ بھی سنا کہ کیسے یہاں پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تحرال انشاءاللہ ہماری رڑائی جاری اور ساری رہے گی کیونکہ ہم کو ان لوگوں ان لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مندلس میں آتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور انشاءاللہ ہم مظلوموں کی آواز اور ظالم کے خلاف پنجازمائی کرتے ہیں ہم وقت کے یزینوں اور نمردوں سے مقابلہ کرتے ہیں ہمارا ایمان اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ ہم وقت کے پیرون کے سامنے یا وقت کے یزین کے سامنے اپنے سر کو چکا دیں بھارت کا سمیدان دلیت مسلمان کمزوروں کے لیے سب کے لیے بنابر ہے اور اسی بھارت کے سمیدان کے تحت اپنے بات کا مطالبہ کیا تھا کہ سیمانچل ڈیولپمنٹ کانسل بنانا چاہیے سیمانچل ڈیولپمنٹ کانسل کا وعدہ آر جی ڈی کے بڑے بڑے نیتاؤں نے کیا تھا اب چناؤں ہو گئے تو ان کو سیمانچل کی یاد نہیں آتی ارے جن سبا تو کر لیتے ہیں مگر زبان سے سیمانچل کے انصاف کی بات نہیں ہوتی سیمانچل ڈیولپمنٹ کانسل کی بات نہیں ہوتی سیمانچل کی سرزمین پر پڑھنے والے بچوں کے ڈگری کالیس کی بات نہیں ہوتی اردو کے ٹیچرز کی بات نہیں ہوتی پھلوں کی بات نہیں ہوتی ارے جب یہاں پر بارش سے سارے لوگ اپنے گھر بارش بے گھر ہو جاتی ہے تو کشتیوں کو لاکہ رکھنے کی بات نہیں ہوتی آج آپ دیکھ رہے کہ آلو کی کھیتی ہو رہی ہے تیم روپے چار روپے بھی ان کی قیمت نہ راجت دے سکتی ہے اور نہ جیدیوں کے مکہ منزلی دے سکتے ہیں مگر ضرور یہ کہیں گے یہ مسلمان مسلمان کی پارٹی چلو تم کو ہماری وجہ سے مسلمان کو یاد آ گیا انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ سیمان چلتی لائی میں آپ کا ہمارا ساتھ آئے آپ ہمارا ساتھ کیجئے ڈلی کی سرکار کو بھی ہم بتانا چاہے کہ ابھی افضل بھائی نے کہا کہ دلی کے ہم منسٹر عمیت شاہ سیمان چلتی لائے ان کی زبان سے بھی سیمان چلتی لائے نہ ان کی زبان سے یہ پرگی آئر بورٹ کا ذکر ہوا نہ ان کی زبان سے جلالگر سے کسنگنج کی ریلوے لائن کا ذکر ہوا مندلس لڑے گی اور اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ یہ نائنسا کے ان کا خاتمہ ہوگا میں ہمارے بولیس کے تمام سپیداروں سے فیل کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے ہم اپنا کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ وقت یا طور پر یہ پانی کے گل بڑے ہیں جس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اپنی حیثیت بکا چکی ہے یہ اپنی اصلی پہچان نوان کے سامنے لاکر رکھتی ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ ہمارے لئے کافی ہے اور جو لوگ غریبوں کے جذبات کا مزا پھولاتے ہیں جو لوگ مظلموں کے انسان کی لڑائی دن کا گلوار کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تم کو ظالموں کی حوالے کرتے کا جس طرح تم نے آئے ٹھوکا کی آئے انشاءاللہ انحریب میں تم بھی خلید و رسوہ ہوگے مگر میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہو کہ مجلس سیمانچل کی دردتی ہے اور انشاءاللہ بردتی رہے گی آپ ہمارا ساتھ دیں گے یہی جو لوگان ساتھ تجھے کہنا تھا آج ایک لمبا سفر ہے کل بھی ہے اور انشاءاللہ میں رمضان کے بعد سیمانچل میں آؤں آپ آپ سے علاقات ہوگی اور ہم بتائیں کہ سیمانچل کی جنتہ کی رہائی کیسے رہی جاتی ہے اور ہم اپنے گریبان کے دار ریشنے کے لئے تیار نہیں تھے نہ کبھی رہیں گے ہمارے مقصد ایک ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو اگر پٹنا اور اطراب کے لافعوں میں ترقی ہو سکتی ہے تو سیمانچل کے سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں ان سے بھی انصاف ملنا چاہیے بہت بہت شکریہ وآخر دعوان الحمدللہ